سندھائی کورٹ نے بجلی کے بلو میں میونسپل ٹیکس کی وصولی کے کیس میں میئر کراچی مرتضی وحاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر میئر کراچی مرتضی وحاب کو نوٹس زیاری کر دیئے عدالت نے میئر کراچی سے سات اگز تک جواب طلب کر لیا سندھائی کورٹ میں بجلی کے بلو میں میونسپل ٹیکس کی وصولی کے کیس میں میئر کراچی مرتضی وحاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی جماعت اسلامی کے وقیل عثمان فاروق ایڈوکیٹ کی جانت سے موقف اختیار کیا گیا کہ میئر کراچی مرتضی وحاب نے عدالت کے انتیس مئی دوہزار چوبیس کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے عدالتی حکم کے مطابق یوٹلیٹی ٹیکس کے لیکٹرک کے ذریعے مصولی کے بارے میں تفصیلی بحث ضروری تھی میئر کراچی نے اس معاملے پر کمیٹیوں کو بریف کیا نا ایوان میں بحث کا موقع دیا کمیٹی کے ایوان میں زمنی ایجنڈے کے تحت یوٹلیٹی ٹیکس کی وصولی کی قرارداد منظور کرا لی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی عرقین کو اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا تھا عدالتی حکم کے مطابق تین سو یونٹ کے سارفین کو ایم یو سی ٹی چارجز سے استثناء دینا تھا صرف دو سو یونٹ والوں کو ایم یو سی ٹی چارجز سے استثناء دیا گیا ہے ایم یو سی ٹی ٹیکس کے نفاظ سے متعلق حکم امتنا جاری کیا جائے عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر حکم امتنا کیسی جاری کر دیں جماعت اسلامی کے وقیل نے موقف اختیار کیا کہ کوئی مختصر تاریخ دی جائے تاکہ کراچی کی عوام کو نقصان نہ ہو عدالت نے میئر کراچی مرتضی وحاب کو نوٹس جاری کر دیے عدالت نے میئر کراچی سے سات اگست تک جواب طلب کر لیا